سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں سب آپ لوگ انشاءاللہ اچھے سے مزے میں اور ہیپی شیپی ہوں گے تو آج میں بنانے والی ہوں بہترین سی کباب تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اکھا دنیا اور اکھا زیرہ کو ہم ہلکے سے اسے بھول لیں گے اور ابھی ہم چنے کے آٹے کو بھی ہلکی ہانچ پہ ہم بھول لیں گے اور یہ ہے چکن کا کیمہ اگر آپ چاہے تو آپ گوشت کے کیمے سے بھی بنا سکتے ہو اور یہ میں نے اس کا اچھے سے پانی میں نے نتھار لی ہوں تو جتنا ہو سکے اتنا قیمے سے آپ پانی نتھار لو ہرے مسالے میں ہمیں لگے گا پودینہ ہری مرچے اور پیاز لگے گی پیاز کو ہم چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے کیونکہ اسے پیسنا پڑے گا اور لگے گی کوت میر لیمبو کا رس اور چنے کاٹا جو ہم نے بھون کے رکھے تھے نمک کالی مرچوں کا پودر چلی فلیکس اور اکھا دنیا اور اکھا زیرہ جو ہم نے بھون کے رکھے تھے وہ اور لگے گا چاٹ کا مسالہ اور ہمیں لگے گا ادھر گلسن کا پیسٹ گھی یا تیل آپ جو بھی ہے یوز کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس چکن کا کیمہ یا گوشتہ کیمہ بہت ہی باریک ہے تو اسے پیسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف آپ مسالوں کو پیس کے ڈیریکلی آپ اس میں ملا سکتے ہو کیونکہ یہاں جو چکن کا کیمہ ہے تھوڑا سی یہاں موٹا ہے تو اس لئے میں اسے میں تھوڑا سی پیس لوں گی اور اس کے بعد میں پھر میں سارے مسالے پیس ہوں گی تو دیکھئے یہاں پر چکن کا کیمہ اچھے سے پیس گیا ہے اور بہت ہی اچھا ملائم ہو گیا ہے اور بلکل اس میں پانی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ چکن کے کیمہ یا گوشتے کیمے میں پانی نہ ہو اب اس کے ساتھ ساتھ ہم سارے مسالے پیس تے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں میں پیاز پودینہ کوت میر ہری مرچے یہ بھی دال دوں گی اور میں لیمبو کا رز بھی یہاں دال دوں گی اور ادرک لسنگا پیسٹ بھی میں دال کر میں سب ایک ساتھ میں میں پیس لوں گی تو یہ سکھ کباب کی ریسپی بہت ہی آسانے بہت ہی جڑپڑ بن جاتی ہے اس میں کوئی زیادہ مسالے نہیں ہیں جتنے کم مسالے ہوگے سکھ کباب آپ کے اتنے ہی ٹیسٹری بنیں گے تو یہ سکھ کباب سے آپ سٹارٹر میں بھی یوز کر سکتے ہو آپ اس کی بریانی میں بھی یوز کر سکتے ہو اور آپ سینویچ بھی بنا سکتے ہو تو یہ تینوں چیز میں بنا کے آپ کو آگے بھی دکھاؤں گی تو جیسے کہ ابھی بکرائید بھی قریب ہے اور ماشاءاللہ اید کے دین ہمارے گھر میں اتنے گوشت آ جاتے ہیں اتنے گوشت آ جاتے ہیں کہ ہمیں مہینہ دو مہینہ ہم صرف اور صرف گوشت ہی کھاتے ہیں تو وہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کیا بنائیں اور کیا نہیں بنائیں تو یہ ریسیپی آپ لوگ ضرور ضرور ٹرائے کرنا تو یہاں پر سارا کیمہ مسالے پیس گئے ہیں اب اس کی میں دوں گی دھونی تو کوئیلہ کو میں نے رکھ دی ہوں گھرم ہونے کے لیے اور جو بھی آپ کے پاس کٹوری ہو ایلومینیم کا پیپر ہو یا اس کی ایلومینیم کی کٹوری ہو جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ وہ اسے یوز کریں اور اسے دھونی ضرور دیں اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ اسے اچھے دھاک کے رکھ دیں تو میرے پاس یہ ایلومینیم کی کٹوری ہے یہ آسانی سے آپ کو کوئی بھی شاپ میں ٹاپ ٹین کی دکان میں یا دس بس کی دکان میں آپ کو یہ آسانی سے یہ مل جائے گا تو یہ ہمیشہ میں اپنے پاس یہ رکھتی ہوں تو بس ابھی یہاں میں کوئلہ گرم کر کے دھال دی ہوں اور تھوڑا سی اس میں تیل دھال دوں گی اور آدھے گھنٹے کے لیے اسے میں ڈھاک کے رکھ دوں گی تو یہ ہم دھونی اسی لیے دیتے ہیں تاکہ سکھ کبابوں میں باربی کیوں کی ایک خوشبو آ جائے ایک مہک آ جائے جیسے کہ ہم باربی کیوں کرتے ہیں تو یہ ضرور ضرور دھونی دیجئے گا تو ابھی تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور دیکھئے ماشاءاللہ سکھ کبابوں کا جو آمیزہ ہے وہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے سکھ کباب بنا لیں گے تو دیکھئے یہاں پر میں نے سکھ کبابوں کی شیپ دے دی ہوں یہ بہت ہی آسانی سے سکھ کباب بن جاتے ہیں بس ہاتھوں میں تیل لگا کے آپ آرام سے سکھ کبابوں کی شیپ دیتے جائیں اور رکھتے جائیں تو یہاں پر میں ایر فرائر یوز کر رہی ہوں بس میں یہاں پر تھوڑا سی میں تیل لگا لوں گی اور سارے سکھ کباب کو رکھ دوں گی اور اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سی تیل لگا کے اور اسے میں ایر فرائر میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے آپ چاہے تو اسے تیل میں بھی فرائے کر سکتے ہو جو میں آپ کو آگے بتاؤں گی تو جب سے میں نے یہ ایر فرائر لیو ہونا میری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے اور یہ ٹائم بھی بہت کم لیتا ہے اور اتنا آپ کو جھنجڑ بھی نہیں ہوتا ہے اور تیل بھی اس میں بہت کم یوز ہوتا ہے بس تھوڑا سی تیل ڈالیں اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سی تیل لگائیں اور ڈال دیں اور ٹائمر پہ آپ چھوڑ دیں تو جیسے ہی اس کا ٹائمر ختم ہوگا یہ خود ہی آلرم بجائے گی اور پھر میں جب جا کے دیکھوں گی تو ماشاءاللہ یہ اگدم ہلکے سے گولڈن براؤن ہو جاتے ہیں بہت ہی اچھے سے یہ بن جاتے ہیں تو یہ ایر فرائر تو مجھے بہت پسند آیا اور ابھی میں زیادہ تر میں ایر فرائر ہی یوز کرتی ہوں جیسے کوفتے کے لیے سکھ کبابوں کے لیے یا ساموسے وغیرہ جو بھی مجھے فرائر کرنے ہوتے ہیں تو میں یہ ایر فرائر میں ہی فرائر کرتی ہوں بہت ہی آسان بہت ہی جھٹ پٹ اس میں بن جاتا ہے تو یہ سارے آپ کو دیکھیں گے پٹاٹے کے گوشت کے چکن کے پورا آپ یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے بس آپ وہی ٹائمر آپ سیٹ کریں اور رکھ دیں بس یہ خود ہی اپنے آپ پورا ہو جائے گا اس میں آپ چاہے تو انڈے بھی ڈال کے بوائل جیسا بھی کر سکتے ہو تو دیکھئے کیسے جلدی سے اور جھٹ پٹ سے یہاں پر سکھ کباب فرائر ہو گیا ہے محنت بھی کرنا نہیں پڑی کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ لگائیں اور جا کے آرام سے بیٹھ جائیں یا آپ کوئی دوسرا آپ بھی کام کر سکتے ہو تو یہاں پر سکھ کباب اچھے سے فرائر ہو گیا ہے اور کلر بھی ماشاءاللہ گولڈن براؤن آیا ہے جیسا کہ مجھے چاہیے تھا تو دیکھئے کیسا جھٹ پٹ بن گئے سکھ کباب اور بہت ہی ٹیسٹی ہے کھانے میں بہت ہی لذیز ہے بہت ہی بہترین اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی یہ ریسپی ہے اور اب میں یہاں پر کر رہی ہوں سکھ کو فرائی تو آپ تھوڑے سے تیل میں سکھ کو فرائی کر سکتے ہو اور اس کے بعد میں بناؤں گی اس کی سکھ بریانی جو بہت ہی آسان ہے جیسے کہ ہم نورملی چکن بریانی مٹن بریانی بناتے ہیں بس اسی طریقے سے آپ بریانی بنائیں اور تیر پر تیر لگا کر بس لاسٹ میں اوپر کی طرف سکھ کو بچھا دیں کیونکہ اگر ہم بیچ میں سکھ رکھیں گے تو ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے جب ہم سرف کریں گے تو اسی لئے سیم وہی بریانی بنائیں لیکن اوپر سکھ کو رکھ دیں اور دم پر لگا دیں تو دیکھئے میں نے بھی اسی طریقے سے میں بنائی ہوں سکھ کباب کی بریانی جو بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی بہت ہی لذیذ بنی تھی تو بس آپ اسی طریقے سے آپ سکھ بریانی بھی بنا سکتے ہو تو اب میں یہاں پر دو طریقے بتا چکی ہوں کہ جیسے کہ پہلا طریقہ جو آپ سٹارٹر میں آپ سرف کر سکتے ہو اور دوسرا طریقہ کہ آپ بریانی میں بھی آپ اسے بنا سکتے ہو اور اب تیسرا طریقہ میں بتانے جا رہی ہوں بہت ہی بہترین اور جلدی بننے والا سینڈوچ تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں سینڈوچز اور سینڈوچز کے لیے آپ چاہے تو بریٹ میں بھی بنا سکتے ہو تو یہاں پر میں پاس سمون تھا تو اس لئے میں نے سمون میں میں یوز کر رہی ہوں تو ہلکے سے تیل میں میں نے سکھ کباب کو فرائے کر کے اور میں سمون میں رکھ دی ہوں اور یہاں پر میں نے دال دی ہوں ککڑی اور پیاز اگر آپ کو جو مرضی ہے ٹاماتر خص ہے جو بھی آپ کا جو چوئیز آپ وہ ڈال سکتے ہو اور میں نے یہاں پر میں دال دی ہوں کچپ دال رہی ہوں اور اگر آپ چاہے تو آپ مسترڈ بھی یوز کر سکتے ہو میں نے یہاں پر مسترڈ بھی میں نے یوز کر رہی ہوں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بس اور ہلکے آج پہ آپ تھوڑا سی سرمیچ کو سیکھ لیں اور ہمارا فرس کلاس سی کباب سرمیچ ہو گیا ریڈی تو چلیے دوستو آج کا ولوگ بس یہی تک کا ہے انشاءاللہ میں پھر ملوں گی اپنے نئے اور انٹرسٹنگ ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور اگر یہ میرا ولوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت بہت خیال رکھنا اللہ حافظ ٹیک کیر بائے بائے مع سلام اللہ حافظ اللہ حافظ